کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر تو کوٹ کریں سوائے قائد تحریک کے جنہوں نے میڈیا پر جا کر مافی مانگی ہو ایک پارٹی ہے جو کہ آٹیکل سترہ کی خلاف ورزی کر رہی ہے کس پارٹی کے بارے میں بات ہے پتہ نہیں ہے تو چیف جیسٹ صاحبی بہتر بتا پائیں بہترہ لیتے ہیں تو ہمارے خلاحی کام جو ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں اگر کوئی لیرن انکروچہ نمانا نہ ملیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے خلاف ہے وی آر جھٹوائیں وی آکم بیک نائن زیرو سے ہم موجود ہیں آپ کی خدمت میں ہمیں ساتھ اس وقت متحدہ پائیں مومنٹ کے سینئر لیڈرز موجود ہیں دوبارہ چلتے ہیں اس وقت کراچی کی صورتحال کی طرف دوبارہ چلتے ہیں آپ کو جملہ کہنا چاہ رہے ہیں پشلے سوال پر جو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ڈپلومہ جالی ہے مجھے تو پارلیمنٹ میں مکم کے علاوہ کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ملی سب کی ڈگرییاں جالی نکلیں بہت سارے لوگوں کی بھائی کو اس پر اعتراض نہیں ہے کسی ہسپتال کے ایک نرز کے ڈپلومہ پر اعتراض ہے لیکن وہ بھی نہیں ہونی چاہیے مجھے ہونی بلکل بھی نہیں چاہیے مگر یہاں تو اتنی بڑی بڑی ایکزامپلز ہیں تو اس میں مطلب اس کو پورا زہا اس کو درگزر کر دیں اس کو یہ بتائیں چیف جسس نے کہا کہ ایک پارٹی ہے جو کہ آٹکل سترہ کی خلاف ورزی کر رہی ہے کس پارٹی کے بارے میں باتا نہیں ہے تو چیف جسس آپ ہی بہتر بتا پائیں لیکن آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کیوں سب نے سمجھا فوراں کے متحدہ قومی مومنٹ کی بات ہو رہی ہے میرا خیال یہ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کے بارے میں یہ پرسیپشن غلط ہے سب نے کیسے سمجھا ان کے سمجھنے سے سب سمجھنے لگے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں چلی میں میرے سوال آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ متحدہ کاری مومنٹ کے بارے میں کچھ لوگوں نے میرا کہنا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس آرڈیکل کی خلاف ورزی کر رہی تھی وہ اس وقت ملکوں پر حکومت کر رہی ہے سوہ سن کے اندر ان کی حکومت ہے وفاق کے اندر ان کی حکومت ہے تو ان کو چاہیے کہ اس شہر کے اندر امن و امان بحال کریں لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ کریں وہ ان اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے تو آرڈیکل سیونٹین کی جو آپ بات کر رہے ہیں خلاف ورزی تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے متحدہ کوئی مومنٹ کہاں سے آگئی اس میں کچھ لوگ اگر کی چیز کو سمجھ رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ سوال نل ان وائد ہے کیونکہ اگر سب سمجھ رہے ہیں تو سوال آپ کے خیال سے تمام جماعتیں آرڈیکل سیونٹین کی پابندی کبھی ہیں مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ نہیں ہے سوال کا جواب تو وہ ہی دیں گے دوبائی سے کال آئی ہے محمد صاحب ہمارے صاحب موجودہ ان کی کال لے لیتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا سوال تو امکیم کی قیادت سے یہ ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی جماعت ہے مطلب کہتے ہیں ان کی بڑی مینیڈیٹ ہے ایک چیز مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ لوگ کرپشن کی قلاف اتنے کام کرتے ہیں انہوں نے اب تک گٹر بگیچے کی موضوع پہ آج تک کیوں بات نہیں کی پہلا سوال کیونکہ جو ایک ازار گیارہ اکر کی آرازی ہے اس کے مواز میں گٹر بگیچہ مونسپل گارڈن جی پاک کالوری ٹوانس لیاری کی ایری ایمیجیٹ ہے جس کی آرازی ہے ایک ازار گیارہ اکر ہے جو لینڈ گریپرز نے لے چکی ہے اب تک صرف چار سو اکر باقی ہے ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کی اسٹری میں سب سے بڑی کرپشن کا کیس ہے یہ لینڈ گریپنگ کے حوالے سے نمبر ون ٹھیک ہے نمبر چونس حوال میں رہیے ہے کہ ایمکم بڑی امن پسند جماعت ہے ٹھیک ہے اگر امن پسند جماعت ہے تو کوئی بھی ان کے لوگ مطلب ارکیسی کو انسان کو یہ بہت سارے پولیٹیکل ڈسپیوٹیڈ ہوتے ہیں لوگ مرتے ہیں کوئی بھی ان کی کے عادت سے کوئی مر جاتا ہے تو کراچی کی عوام گریب عوام کیوں پسند ہے اس میں اور وہ کیوں مارے جاتے ہیں ارتال ہوتے ہیں بیری وجیس کے لوگ اس پر مارے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو سوال ہے ٹھیک ہے تیسا سوال بتا دیں جزید سر دو سوال میں پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جواب ہم لے لیتے ہیں بڑی مربانی آپ کا سوال دونہ سوالات بتا دی جائے رزارون ساہ آپ جواب لینا چاہئے یہ جو ہے یہ مسئلہ انکروچمنٹ کا ہے لینڈ انکروچمنٹ کا ہے اور یہ ایم کیم ہی ہے جس نے آج سے دو سال قبل صوبہ سندھ کے اندر اس اشیو کو ریس کرتے ہوئے اسیملی سے نہ صرف لو پاس کرایا اور بلکہ اس کے اوپر ایک انکروچمنٹ فورس جو ہے اس کو انٹی انکروچمنٹ بل ہے انٹی انکروچمنٹ فورس ہے اور ایک انٹی انکروچمنٹ تھانا ہے اور اس کے اوپر ایک انٹی انکروچمنٹ فورس کے اوپر وزرع کی ایک ٹیم تھی جو نگرانی کر رہی تھی اور اس وزرع کی ٹیم کو یہ پورے اختیارات دیے گئے تھے اور انکروچمنٹ سہل کے ساتھ کہ اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں یہ کیس بھی اسی کیسز میں سے ایک ہوگا جس سے خلاف کارروائی کی جاری تھی ہوا کیا ہوا یہ کہ جب دو ہفتے میں ایک ہزار اکڑ سے اوپر زمین وا گزار کر آلی گئی تو دو ہفتے کے اندر ایک سیاسی جماعت جو کراچی میں اپنا کلیم کرنا چاہتی ہے یا کہتی ہے اس کے ورکروں نے ایک لینڈ انکروچمنٹ کی جب انٹی انکروچمنٹ کی کارروائی ہو رہی تھی تو وہاں پوری کھوٹ سے پہنچ کر باقاعدہ ہتھکیاروں کے ساتھ مقابلہ کیا میں کسی کا نام نہ لیتا ہوں نہ میں لینا چاہتا ہوں اب انہوں نے جب وہاں مقابلہ کیا تو مقابلہ ہوا ان کا ایک گودے دار ہلاک ہوا پولیس کے ہاتھ اس اسیشو کو لے کر اتنا پولیٹسائز کیا گیا کہ وہ لینڈ انکروچمنٹ انٹی انکروچمنٹ کے کام جو ہم نے شروع کرایا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی کی عادت کے ساتھ مل کر وہ دو ہفتے بعد ہولٹ پر آگیا اور انکروچمنٹ کا کام ایسا نہیں ہو سکتا کہ چند بدماج زمین پر قبضہ کریں اور تو اس کو چھوڑانے کے لیے چند بدماج چلے جائیں یہ حکومت کا کام ہے کہ شہر میں جہاں جہاں نہ صرف گٹر بگیچا بلکہ شہر میں جہاں جہاں حکومت کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے اس کو بغیر بلا تفریق کوئی بھی سیاسی جماعت ہو مذہبی جماعت ہو علاقہ ایگرو ہو بدماج ہو جو قبضہ کر رہا ہے اس کو بالوزار کرائے جائے لیکن اپیل یہ ہے کہ جس طرح ایمکیو ایم یہ کہتی ہے کہ کوئی ہمارا نام لے اگر کوئی لینڈ انکروچر ہمارا نام لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں اس کو تھانے میں بند کریں اس پر مقدمہ بنائیں بعد میں ہمیں بتائیے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو امن پسند جماعت سمجھتے ہیں سمجھتے گئے ہیں جس ان کے کہنے سے ایک کالر کی کال سے ہمارا پورا کا پورا رویہ ہمارا کا پورا پورا کا ماضی تبدیل ہو جائے گا کیا کیونکہ خیال ہو سکتا ہے چھیک ہے اپنے خیال کہ ان کو آتے ہیں دوبارہ آتے ہیں حسین صاحب کی سپیچ کے اوپر کیونکہ کالر نے سوالات کیا ہم دوسرے طرف چلے گئے تھے ایک خاص جو معذرت کی دو چیزوں کی ہے کہ اس سپیچ کے دوران انہوں نے معذرت کر لی کہ میں نے جو یاجوج ماجوج کا مصطفی صاحب نے اس کی میں معذرت کر لیتا ہوں اس کے بعد انہوں نے اسونیہ علی صاحب والے الفاظ بعد میں واپس دے لیے ایک کنفیوجن لوگوں کے ذہن میں نہیں جائے گی کہ پریشر میں آکے باتیں کہی گئیں یا پریشر میں آکے باتیں واپس دے گئیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر پاکستان میں سیاسی رویہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات چلی گئی ہو آپ کے کارکن سے یا ذمہ دار سے یا عددار سے یا ایم اے یا ایم پی اے سے جو شاید نہیں جانی چاہیے تھی یا پلان کا یا پروگرام کا حصہ نہیں تھی آج تک پاکستان کی ہسٹری میں میڈیا اتنا آزاد ہے کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر تو کوٹ کریں سوائے قائر تحریک کے جنہوں نے میڈیا پر جا کر معافی مانگی ہو اپنے کارکن کے یا ذمہ دار کے کسی کام کی جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا اور جس کو جن کے لیے کہا گیا انہوں نے اپریشیئیٹ بھی کیا تو اس پر تو ہمیں فقر ہے کہ ہمارا قائد اتنا مگنانمس ہے کہ اگر ان کے کارکنان کہیں غلطی کرتے ہیں اور کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو شاید نہیں کیے جانے چاہیے تھے تو قائر تحریک اس کے لیے بحیثیت قائد تحریک انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت قائر تحریک اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں جو انہوں نے ان کی مگنانمیٹی کا حصہ ہے لیکن میڈیا سے کمپلین تو ہلتا ہوسین سامنے میں دوسری بات دوسری بات جو آپ نے کی کہ قائر تحریک نے جب چارج کیا تھا تو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ لوگ اتنے بڑے بڑے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کسی میں اتنا دم خم یا حوصلہ یا اخلاقی جرت ہے کہ وہ یہ کیسے کہ میں یہ بات تو کر رہا مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اب ایسی صورتحال میں اگر اگر انہوں نے اپنے الفاظ کو واپس لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں this is a positive attitude اور اس attitude کو اگر پاکستان کے تمام بڑے سیاستدان یا سیاستدان اپنا لیں تو شاید بہت سارے مسئلے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں اچھا احمد خان صاحب establishment کی بات ہوئی MQM اس وقت کو pro establishment party کہیں گے MQM نہ pro establishment party ہے نہ anti establishment party ہے MQM pro Pakistan party ہے اور پاکستان کو جو بھی خطرات لاحق ہیں اس کے بارے میں قائد تحریک نے متعدد مرتبہ اپنے بیانات کے اندر اس کی وضاحت کی ہے اور ان خطرات کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے قومی سطح کی تمام پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں یا جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں سب کو بیٹھ کر متفقہ کوئی لائے عمل تیہ کرنا ہوگا اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے establishment ہو یا مسلح افواج ہو یا کوئی بھی ادارے ہو وہ جرات مندانہ اقدامات کریں فیصلے کریں متحدہ قومی مومنٹ کا کارکون ایک ایک کارکون ان کے ساتھ ہوگا تو ہم اس میں پاکستان کے سب سے بڑے وفادار ہیں یا پاکستان کے پرو پاکستان ہے establishment وغیرہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں پرو establishment party یا انٹی establishment party دیکھیں جہاں تک مکم کا ماضی اور موجودہ صورتحال ہے ہم ہمارے tilt establishment کی طرف نہیں ہیں ہمیں اگر اس concern وہاں پر رکھا جائے یا ہمیں انٹی establishment ہوں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا تو آئے سائے کو کیا سمجھتے ہیں دیکھیں مثال کے طور پر میں اور رضا بھائی ایک گھر کے دو افراد ہیں اور اگر باہر سے ہمارے گھر پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو بجاہ اس کے کہ میں اور یہ اپنے گھر کی لڑائی لڑیں ہم باہر کے دشمن سے اور خاص طور پر جب بات پاکستان کی ہو تو ہم تو پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم تو اپنے ملک کو defend کرنے میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور ہم اپنے ملک سے defend کرنے کے لیے اپنے دفاعی داروں کو ہم پاکستان کو ایک defenceless country نہیں دیکھنا چاہ سکتے ہو سکتا ہے کہ کچھ نکات ایسے ہو جس پر ہمارے کلن کلہ اختلافات ہوں کس تے آئیس 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 ہے آئیس آئیس ہے مگر اس کے باوجود جب defensive پاکستان کی بات آتی ہے تو no question about it اگر ہم نہیں دیکھئے ہمارے التاہبائی کا جو مطلب تھا کہنے کا یہ تھا کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں پاکستان کو کسی سوپر پاور سے نبردازمہ ہونا پڑے تو پھر پاکستان کی مسلحہ واج اور مکم کے کارکوران مل کر اس کا دفاع بلکل ہم کر سکتے ہیں اور میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان کی آرمی صرف چھے لاکھ نہیں ہے خدا نخواستہ سالمیت پاکستان پر بات آتی ہے تو پاکستان آرمی کی تعداد اٹھارہ کروڑ چھے لاکھ ہے تو آئی ایس آئی کو ملکی بقا کا زامن سمجھتے ہیں دیکھئے ہر ملکی جو ایجنسی ہے وہ اس کی فرس لائن اپ ڈیفنس ہوتی ہے اس میں آپ کو لوگوں سے یا کبھی پوائنٹ او ڈیو سے اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ اختلاف رکھا جا سکتا ہے ایس آئی جو ہے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اختلاف ہو سکتا ہے ایس آئی جو ہے پاکستانی کی اینے ایجنسی یا بھارت کی ایجنسی نہیں میں تو بکل بھی کہا کہ وہ بھارت کی ہے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو پاکستان سے کیا کوئی خاص ہوئے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب وہی آئی ایس آئی جی آئی ٹی بناتی ہے تو اس کے اوپر اختلاف کیسے ہو جاتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک کسی کے کام کو چیلنج کرنا اور ایک کسی کی وجود کے اوپر آپ بات کریں دونوں الگ الگ چیزیں جی آئی ٹی کی جو آپ بات کر رہی ہیں جی آئی ٹی کا جہاں تک تعلق ہے جی آئی ٹی ہے کیا یہ تو بتائیں زرہ what is جی آئی ٹی جی آئی ٹی کیا ہوتا ایک رپورٹ ہے on a certain political worker it is not based on evidence it is not admissible in court of law اسے ہٹ کر ایک سوال پوچھ کریں میں نے جی آئی ٹی پر ہے it is not an evidence based document I know that it is an interrogation report لیکن لیکن اطلاف ہو سکتا ہے اسی آئی ٹی کی بنائے میں ارسپیکٹر آب دفیکٹ کی اس لئے بنائی جاتی ہے موکہ دیں جی آئی ٹی کو کلیر کرتے ہیں میرے خیال میں آئی ٹی تو اپنے آپ کو خود کلیر کر سکتی ہے جی آئی ٹی ایک ایسے آدمی کی کہانی ہے یا ایسی خاتون کی کہانی ہو سکتی ہے جو ایجنسیوں کے پاس under arrest ہے for a period of time may have been obtained through the use of torture so really the courts have to decide یہ جتنی جی آئی ٹی آپ دے رہے ہیں اس میں کتنی courts میں کہیں ہیں court نے جنرل پرویز مشرف کو وردی میں صدر کا election لڑنے کی اجازت دی تھی تو کرد صاحب نے اس حسلے کو court کے سامنے کڑے ہو کے چلایا تھا تو یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں بڑا آسان ہے کومنٹ کرنا کسی کو چارج کرنا الزام پر ملک کو بچانے ہی خاتر ملک کو بچانے ہی خاتر آمیر خان صاحب یہ الزام بھی لگتا ہے کہ ایمکی ایم بھٹا لیتی ہے فطرہ نہ لیتی ہے فطرہ فطرے کا جہاں تک تعلق ہے وہ فطرہ ایمکی ایم لیتی ہے کتنا لیتی ہے اندازم کیا ہوتی ہے ہمارے کارپنان جاتے ہیں عوام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ فطرہ لیتے ہیں لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اگر ہم فطرہ لیتے ہیں تو ہماری جو فلاحی سرگرمیاں اس کو بھی تو مندے نظر رکھا جائے نا جب پاکستان کے اندر زلزلہ آتا ہے تو متحدہ قومی مومنٹ وہ واحد جماعت کی جو کشمیر سے لے کر گلگیت بلدستان اور سرد کے مختلف علاقوں میں اپنی فراحی سرگرمیاں انجام دے رہی تھی